موسیقی سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میذبان محمد وصیح بٹی جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز پہلے فرانس میں گستا خانہ خاکے شائع کیے گئے اور اس گستا خانہ خاکوں کو حکومتی سطح پر حمایت حاصل ہوئی جس کی فرانسیسی صدر کے بیان کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اس حوالے سے ہم مزید معلومات اور اسلام گستا خانہ رسول کی سزا کیا ہے اس بارے میں جانتے ہیں نادم تبلیغ مرکز جمعیت اہل حدیث پنجاب محترم جناب مفتق فیتولہ شاکر صاحب السلام علیکم وَالَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَدَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَائِينَ نماز اچھی روزہ اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں جب تک خاجہِ بتحا کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا امان ہو نہیں سکتا الحمدللہ تمام اہلِ اسلام کا اساسہ سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے محبتِ رسول ایمان ہے ایمان کا لازمی جز ہے بلکہ اینِ ایمان ہے اگر آپ کی محبت نہیں تو دنیا کا کوئی فرد و بشر نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ صحبِ ایمان ہو سکتا ہے اور جہاں تک تعلق ہے آپ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی، بے عدبی، توہین، احانت آپ کی شان میں تنکیس اور آپ کی شان میں گستاخی تو یہ دنیا میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے اور اندللہ شریع طور پہ آپ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ واجب القتل ہے گستاخِ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو نشانِ عبرت بنا دیا جائے اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا جائے فرانسیسی صدر ملون نے جو سرکاری سرپرستی کی ہے گستاخانہ خاکے بنانے والوں کی اس وجہ سے عالمِ اسلام کا ہر فرد ہر بشر بڑے استراب کا بڑی تکلیف میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے چونکہ سرورِ کائنات علیہ السلام کی ذاتِ گرامی، آپ کی ذاتِ والا صفات آپ کی ذاتِ اکدس، آپ کی ذاتِ اتھر ہر مومن کے لئے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اپنے مال، اولاد، ماں، باپ، بہن، بھائی سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کی ذاتِ اکدس ہر صحبِ ایمان کو عزیز ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابِ حدا قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجہ امہاتهم سرورِ کائنات علیہ السلام ہر صاحبِ ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں تو الحمدللہ ہر مسلمان ہر کلمہ گو آپ کی ذاتِ اکدس سے محبت کا اظہار کرتا ہے محبت کا اعلان کرتا ہے آپ کی محبت کا پرچار کرتا ہے اور گستاخ یہ رسول کی سزا قتل ہے ہر گستاخ کو فانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گستاخہ نہ خوا کے بننے اور ان کو شائع کرنے کی وجہ سے ہر صاحبِ ایمان پوری دنیا میں شرق سے گرب تک شمال سے جنوب تک اپنے آپ کو تکلیف پریشانی اور استعراب میں محسوس کرتا ہے ہم تمام مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فرانسی سی صدر ملون کے اس فیل کی وجہ سے اس کا مکمل بائیکارڈ کریں فرانس کے سفارت خانوں کو مکمل طور پہ بند کیا جائے اور اپنے سفیر فرانس سے واپس بلائے جائیں اور ان کو خطوط لکھے جائیں کہ جب تک تم اس معاملہ میں معافی نہیں مانگتے ہم کسی قسم کا سفارتی تعلق تمہارے ساتھ نہیں رکھیں گے اور گستاخی رسول جنابِ بٹی صاحب اتنا بڑا جرم ہے گستاخی کرنے والا توبہ بھی کر لیتا ہے نا تو اس کی سزا جو دنیاوی طور پہ قتل کی سزا ہے پھر بھی اس کی معافی کی وجہ سے بھی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس کی سزا موقوف نہیں ہو سکتی چونکہ اس نے گستاخی جس ہستی جس ذاتے والا صفات کی کی ہے جس عظیم ہستی کی گستاخی کی ہے وہ اس دنیا میں تو تشریف فرما نہیں اور دنیا میں کوئی نہیں جو ان کی نیابت کرتے ہوئے آپ کے گستاخ کو معاف کر سکے مجھے صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اس حکومت نے ریاست نے اپنا فرض دا کرتے ہیں سرکاری سطح پر اس کی مضمت بھی کیا اور بانیے فیس بک کو مواد ہٹانے کے لئے خاتبی لکھا ہے آپ اس کاوش کو کیسے جانتے ہیں اور مزید اس لسلے میں حکومت جو اسلام کے نام پر ملک بناتا ہے اس بارے میں کیا کرنا چاہیے مجودہ حکمرانوں نے اس حوالہ سے جو سٹینڈ لیا ہے وہ الحمدللہ قابل فخر ہے ہم حکمرانوں کے اس سٹینڈ کی مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں اور اس اقدام کی وجہ سے ہم حکمرانوں کی تحسین کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی شان اکدس میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے اور اس زمن میں پاکستانی حکمرانوں نے ہماری قیادت نے سرکاری سطح پر جو خطوط لکھے ہیں فیس بک کے بانی کو یا فرانسی سی صدر کو یا دیگر حکومتوں کو اور پرادکٹ کے حوالہ سے بھی میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ فرانس کی تمام مسنوعات کا سرکاری سطح پر بائٹ کارٹ کیا جائے تو اس زمن میں جب سرکاری سطح پر حکم ہوگا آڈر آئے گا اللہ کے فضل سے اہل ایمان اہل پاکستان تو پہلے ہی سرور کائنات علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہیں اور حکومت وقت سے دو قدم آدھے آگے ہیں حکومت وقت کا یہ اقدام نہائیت قابل تحسین ہے میں دل کی اتھا گھرائیوں سے حکمرانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی حکمرانوں کو غستاخان مصطفیٰ کے خلاف مزید برپور سخت سٹینڈ لینے کی توفیق عطا فرمائے مبتی صاحب آخری سوال میرا یہ کہ کال پشاور میں ایک مدرسے میں بامدما کا جس کے سات طلبہ شہید ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں انہا لیلہ و انہا لیہ راجعون پاکستان میں دہشتگردی ایک ایسا ناسور ہے جس سے پاکستان کا کوئی مقبع فکر اور کوئی طبقہ فکر باچ نہیں سکا دہشتگردی بامدما کے افتراک انتشار اس کی وجہ سے ہمارا پہلے بھی بہت سارا نقصان ہو چکا ہے اور کال والا جو معاملہ ہوا ہے پشاور میں دینی درسگاہ اور دینی مدرسہ پر حملہ والا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے دل کی اتھا گہرانیوں سے ہم شہدہ کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اہل پاکستان اس کی برپور مضمت کرتے ہیں دہشتگردی پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس مسئلہ سے نمٹنے کے لیے پاکستانی حکمرانوں نے اور بالخصوص ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے پاک فوج نے ہماری دیگر ایجنسیز نے ہماری افواج اور ہماری پولیس فورسز نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں ہم ان قربانیوں کو نہائیت تحسین کی انزل سے دیکھتے ہیں اور تمام شہادہ کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں اور اس شکوہ کے ساتھ پاکستان میں کہیں بھی دہشتگردی ہو وہ ہمارے جسم پہ حملہ ہے ہمارے گھر پہ حملہ ہے ہماری جان پہ حملہ ہے وہ کوئی گورنمنٹ کا سکول ہو کوئی آرمی کا سکول ہو یا کوئی دینی درسگاہ ہو لیکن یہ شکوہ بھی ہے کہ جب دینی اداروں کے علاوہ کسی اور پبلک پلیس پہ یا کسی علوم کے حوالہ سے ادارہ پہ یونیورسٹی پہ کالج پہ سکول پہ اٹیک کیا جاتا ہے تو پوری قوم اس کی مضمت کرتی ہے باہر نکلتی ہے احتجاج کرتی ہے اور الحمدللہ اہل مذہب اہل مدارس دیندار طبقہ دین سے محبت کرنے والا طبقہ پوری پبلک پلیس کے ساتھ پوری پبلک کے ساتھ ساری عوام کے ساتھ الحمدللہ ہر جگہ شامل ہوتا ہے اور اس زمن میں ہمارے قائدین کا رات کو بیان تھا کہ جب کسی سرکاری درسگاہ پہ دینی یا تعلیمی ادارہ پہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ساری دنیا احتجاج کرتی ہے ہم بھی اس احتجاج میں شامل ہوتے ہیں جب کسی سکول پہ عملہ ہوتا ہے تو قائدین کا کہنا یہ تھا کہ ہم سارے ملک کے ساتھ مل کے روتے ہیں احتجاج کرتے ہیں لیکن ہمارا شکوہ یہ ہے کہ دینی ادارہ پہ مسجد پہ مدرسہ پہ اٹیک ہوا تو رونے والے صرف علماء ہیں صرف ہم ہیں جو دینی علوم کو چلانے والے دینی مدارس کو چلانے والے دینی علوم کو عام کرنے والے اور اہل مذہب جو ہیں وہ تو مضمت کر رہے ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں وہ اس زمن میں دو قدم پیچھے ہیں ان کو بھی برپور کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کے کسی تعلیمی ادارہ پہ دینی درسگاہ پہ پبلک پلیس پہ کسی مارکیٹ پہ کسی مسجد امام بارگاہ یا مدرسہ پہ کہیں بھی اٹیک ہو پورے ملک کو سیول سوسائٹی کو سارے اہل وطن کو اس کی مضمت کرنی چاہیے اور اپنی ایک دوسرے کی آواز میں آواز ملا کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دشمن کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وطن کی پاس بانی کے لیے ہم کل بھی ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی ایک رہیں گے جی ناظرین اسی کے ساتھ آپ نے میز بانو کو اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام پروگرام پروگرام